اسلام علیکم ہیلو ویلکم خوش آمدید ایک بار پھر ہم لوگ اپنے سیزن ٹو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دی بینچ میٹ اور آج ہمارے شاہی بینچ میٹ جو ہے بی بی ایسیو ایل کے یونیورسٹی کے بچوں کے دل کی مراد حاصل مراد حاصل صاحب کیسے آپ اللہ کا شکر ہے ساکر بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سار میں فلال موٹا ہوگی سر سب سے پہلے میں آپ لوگ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دوبارہ سیزن ٹو کا آغاز کیا ہے اور یہ ایک کرونا کی پینڈیمک میں ایک لوگوں کے لیے پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے تو آج ہم استاد حاصل کو تھوڑا سا فیڈ آف کریں گے جو آرٹس حاصل مراد ہے اس کے بارے ہم درہ بات کریں گے حاصل آپ بتائیے کہ آرٹ کے حوالے سے آپ کی کیا تھنکنگ رہی ہے کیا ایکسپیرینس رہا ہے چاہے وہ میزک کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے وہی نہ کئی میزک سے بھی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے سارا آرٹس جو ہے نا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے آپ کو ڈیفائن کیجئے گا تو حاصل مراد میں ایک جو دول پرسنالیٹی ہے ملٹی پرسنالیٹی ہے اس میں ایک آرٹس بھی چھپا ہوگا تو جو بچپن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹس آن این آف رہے ہیں جس طرح ہم لائٹ سوچ آف سوچ آن کرتے ہیں اسی طرح میرا آرٹس موڈ کبھی آن ہوتا ہے اور کبھی آف رہتا ہے تو آرٹ کے لئے سے میں یہ بتاؤں کہ آرٹ جو ہے وہ میری فیملی میں میرے فادر جو ہے وہ ایک سنگر تھے اچھا یعنی سنگر رہے ہیں ہوبی رہے ان کی تو وہ ٹرانس فارم ہو کر میرے دونوں بھائیوں میں اور کچھ حد تک مجھے سنگر میں باتروم سنگر ہوں لیکن اس طرح سے سنگن کا شوق رکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جی اصل سنگر یا پھر جو سنگر گانا گار ہے اس کی کیا کوالٹی یہ میں تھوڑا بہت جج کر لیتا ہوں زیادہ نہیں خیر ام نوٹ پاکستان آئیڈل یا اس طرح کا جج نہیں ہوں لیکن آپ نے اممغرافی بھی ہے جلسید بھی ہے ایسا نہیں ہے تو ہر ایک انسان کے اندر ایک سنگر ہوتا ہے بھلے وہ بے سورہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں اس کے سور سنائی دیتے ہیں تو حاصل اگر آپ الحمدللہ بھی آپ پروفیسر ہو چکے ہیں نہیں میں لیکچرر ہوں پیز ڈی میرا کنٹینیو ہے کنٹینیو ہے آپ کا تو انقریب آپ پروفیسر حاصل براد ہونے چاہ رہے ہیں hope so hope so تو آپ کی فیملی میں جو کلچر ہے ایڈوکیشن کا وہ کتنا اس کا رجان ہے فیملی میں کلچر جو ہے میرے والد سے پہلے جو نہیں تھا میرے والد نے جو ہے بڑی سٹرگل سے صبح جو ہے وہ جوب کر رکے اور شام میں پڑھائی کی ہے میرے والد نے جو ہے وہ وٹل میں جو ہے وہ ویٹر کا بھی کام کیا ہے اور کیمسی گراؤنڈ میں جو ہے انہوں نے کعوہ ٹی بھی سیل کی ہے تو اس طرح اپنی فیس جو ہے انہوں نے نکالی ہے تو اس طرح سے آغاز ہوا پھر جیسی میٹرک کیا انہوں نے تو پڑھانے کا آغاز کر لیا میٹرنگ کے بعد پھر اردو کالج پھر اردو یونیسٹی اور پھر وہ پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں یعنی یہ میرے جیمز میں ہے کہ پڑھائی کا پھر میری والدہ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے اچھا ماشدو اور اس طرح میرے مامو جو ہے ان کا بھی ایڈوکیشن بیگراؤنڈ اچھا تو دونوں سائٹ سے مجھے ایڈوکیشن لنک مل گیا آپ کو اچھا یہ تو یہ آپ کو وراست میں ملی ہے آپ کچھ نصیب نوجوانوں میں سے ہیں نوجوان ہے بالکل ہے ڈی جی ہے ہم شادی بہت بولے نہیں ہو جاتے ہیں میں اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ ابھی بھی ہمارے انکس چل رہی ہے پہلی چل رہی ہے سیکنڈ سٹارٹ نہیں ہوگی تو لفظ بینچ میٹ جب آپ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ کون لوگ آتے ہیں جن کو آج آپ بھی نام سے یاد کر رہے ہیں کہ بینچ میٹ لفظ جب آتا ہے نا تو میرا خدو نام کا جو حرامی دوست ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے میں مثال دے رہا ہوں ایک قسم کی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے سیر بینچ میٹ کی بات کرو تو میرے ذہن میں جو ہے میرے کچھ فرینڈ ہیں تلہا اور اس کے علاوہ جیسے میرے کلیگ ہیں مدسر حسین یہ میرے ذہن میں آتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹریڈ سمارٹ ہیں سٹریڈ سمارٹ ہاں سٹریڈ سمارٹ ہیں وہ ہر جگہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کسی اگر منسٹرز کی محفل میں لے جائیں تو وہاں پر بھی وہ اپنی بات کر سکتے ہیں اچھا اور تلہا جو ہے وہ میرا ایک ایسا دوست ہے پی اے سکول کے دوست ہے وہاں بہت ہی کم ملاقات ہوتی ہے شاید چھے مہینے بعد یا سال بعد لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا بینچ میٹ ہوا ہے کیونکہ کچھ کہے بغیر بھی وہ میری بات سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اچھا یہ جو ریلیشن ہے نا یہ بینچ میٹ والا ہم لوڑوں کی بات کر رہے ہیں لڑکوں کا اپنا پرسپیکٹیو ہوگا ہم ان کو دیکھو آج بھی آپ تلہا کو نام سے ہی ایسی بہت سے اور بھی دوست ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے بینچ شیئر کیا ہوگا لیکن آپ کو تلہا ہی کیوں یاد ہے کوئی ایسی یاد آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے یا کوئی ایسا کوئی میموری ہے وہ کیا ہے سب سکول کی میموریز ہیں کیونکہ سکول ٹائم وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کبھی بھولتے ہیں صحیح تو سکول میموریز میں مجھے یاد ہے کہ ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ سے شرارتیں بھی کرتے ہیں صحیح صحیح اب آپ اصل مددہ پہ آئے ہیں تو کبھی کون سے بیلڈر کی پوسٹر لائے ایک دن ہمارا فری پیریڈ تھا ہم نے پوسٹر بلیک بورڈ پہ چپکا دیا بلیک بورڈ پہ چپکا دیا اوپر میڈم تلہت کا نام لکھاوا تھا اور ان کے نیچے ہی چپکا دیا ہم نے آرلڈ کی تسویر مطلب میڈم تلہت نے نہیں آنا تھا لیکن وہ آگئی اس دن آگئی اور انہوں نے پوچھ لیا بھئی کس نے کیا ہے وہ کیا ہے انہوں نے پھر جو ہمیں سزا دیا وہ ٹپیکل بھی سو مرتب آپ یہ لکھو کہ اچھا مطلب انہوں نے مصرور بیس میں بیس تو کبس کب نہیں سجائی والا ہماری بیس سجا دیتے تھے بلکل نہیں اس طرح کی سزا نہیں ملی نہیں ملی بچ گیا آپ پھر تلہ کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے ایک دن ہم نے فلان پجاری بنے گا فلان یہ بنے گا فری پیریڈ کی بات کر رہے ہیں انفورچنٹلی فری پیریڈ ہماری لئے فری نہیں رہے ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں تو پیچھے سے ہماری ہائیڈ میسٹریس آگئی اور ہائیڈ میسٹریس نے بیس والا ماملہ کر دیا بیس والا دیا تو ہماری لائیف کی بیس ہوتی ہے ہماری لائیف کی جنرنی سٹارٹ ہوتی ہے کھٹی مٹی آپ اپنے بارے بتائیں کہ آپ ٹیچرز فیوریٹ آگے بچے ہیں یا بیک بینچر ہیں میں اس طرح سے بائسنس تو نہیں کرنا چاہتا لیکن تمام سٹوڈنٹ برابر ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو پیک بینچرز ہیں وہ چھوپے پرسنلیٹی ہوتی ہیں چھوپے رستم ہوتے ہیں تو زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ آگے لائے جائے صحیح صحیح ان پر فوکس ہو میرا میرا زیادہ تر فوکس ہی ہے اور میں اپنے کلاس میں ایک راس کی بات بتاؤں میں دیکھتا ہوں جو شرارتی بچہ ہے میں اس کو ہی ذمہ داری دے دیتا ہوں صحیح شرارت کرے گا کون جب ذمہ داری آپ نے چور کو دے دی ہے تو چوری کون کرے گا اچھا یہ ٹیچنگ میں بڑا ایک اچھا ٹریک ہے کہ اگر آپ کو کلاس کو ڈسٹرمنٹ سے بچانا ہے کلاس و مینجمنٹ کے بات جب کرتے ہیں تو آپ جو سب کو انگل کر رہا ہے اسی کی ہاتھ پہ جو ڈوٹی دے دے کہ آپ نے انگل کرنے سے روگنا ہے تو انڈائریکٹی ایک اسٹریٹیجی ہوتی ہے اور یہ کامیاب اسٹریٹیجی ہے اب تک کی تو ٹیچرز آپ بھی اگر جو ہے اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اسٹریٹیجی کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں اچھا حاصل مراد کے فیلیرز کیا کیا ہے لائف میں حاصل مراد کے فیلیرز میں بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے جنہوں نے آپ کی لائف کو افیکٹ کیا ہو جس کی خالہ ابھی تک بھری نہیں ہے لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم میں نے پرنٹ سیلیکشن میں اپنی زندگی کے ایک دو سال جو ہے وہ ضائع کر دیا غلط دوست آپ نے چنے ہیں زندگی میں بالکل مجھے کیونکہ ان کے بارے میں پتا نہیں تھا تو جو ٹائم میں کئی اور دے سکتا تھا وہ ایک دو سال میں نے ان کے ساتھ ضائع کر دیا اور اس کے علاوہ ایک مجھے فیلیر یہ رکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک اچھا آرٹس بھی بن سکتا تھا جو وہ پرسنلیٹی ہے لیکن میں اس طرف سٹیپ نہیں دیا اچھا میں بھی یہ لگتا ہے مجھے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پروفیسر نہ ہوتے تو آپ ایک اچھے کمپوزر ہوتے سنگر ہوتے یا کچھ ہوتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نے مجبوراً فیلڈ سالک کر لی ہے فیملی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں اس طرح سے نہیں تھا بس میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں خود بنتے گئیں جس طرح میں نے انجینئرنگ والی فیلڈ چوز کی میں نے دیکھا کہ انجینئرنگ والی فیلڈ ہم سب لڑکوں کو لگتا ہے ہم انجینئرنگ کر سکتے ہیں بس نہیں کر سکتے زیادہ تر نہیں کر سکتے آپ کو مرس کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ میرا جو شوق تھا وہ بسکلی میکنیکل ایک اور بھی میرا ہوبی ہے میری گاڑیاں بائکس مشینری میکنیکل چیزیں یہ میری ہوبی ہیں کیونکہ ٹو سٹروک انجین ٹو سٹروک انجین ٹو سٹروک انجین اور وی ایٹ انجین اس زمانے میں میرے پاس ان کے جو موڈلز تھے موڈلز تھے موڈلز تھے موڈلز تھے مجھے کچھ لڑکوں نے سوال بیجا ہے آپ کے لئے اسپیشلی کہ آپ یہ سوال میں نے قائد تاریخ جناح محترم عزت محب شبیر حسین بلو سر سے ہی پوچھا تھا آپ سے ہی پوچھتا ہوں کیونکہ آپ پہ بھی یہ چھوٹا سا الزام تو نہیں کہوں گا بلوڑوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ آپ بھی صرف زیادہ فیمیل سٹوڈنٹ کو ٹائم دیتے ہیں یہ سر بلکل سراسر جو ہے وہ الزام ہے ہم ڈنائے کرتے ہیں اس پہ میرا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ میل سٹوڈنٹ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمیل سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا راستہ وہ فوکس کئی سے کرتے ہیں تو جو میل سٹوڈنٹ ہے یہ ایک مس کونسپٹ ہے جس کو ہم ٹوٹلی ڈنائے کرتے ہیں تو جو لڑکے ہیں وہ قبلہ درست کیجئے گا وہ کہتے ہیں اپنی تجوریق تالہ لاؤ دو ایک چور آنکھو نا اپنی تجوریق تالہ لاؤ دوسرے کو چور ناکھا ہے تو وہ میں نے سوال پوچھ رہا ہے بھئی یہ بڑی عمد کر کے اور بڑا ہی اپن لوگ نے جواب دیا اس کا کہ میں اس کو ڈنائے کرتا ہوں اور یہ میری جسٹیفیکیچن ہے جیسی ایسا ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ میں سخت اس لئے بنتا ہوں اچھا آپ لڑکوں کے ساتھ سخت ہیں تو یہ اس لڑنے کی فیلنگ ہوگی جو اس نے سوال میں نکالی سخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ فوکس ہو جائے سخت ہونے کی وجہ یہ ہے باقی بلکل بھی جب آپ ساکر بھارون آپ خود بھی ایک تیچر ہیں جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سارے سوال جوئے وہ ایکول ہوتے ہیں تو آسل صاحب آپ کی لب میری جی ارینج میری لب کم اور ارینج بہت سیریز گفتگو ہو گئی اب ایک شوہر کی داستہ سنتے ہیں سر جی سر مجھے دیکھ رہے یہ اتنی باسومیت سے ان کی نظر میں جو برل آپ کی لب میری میری لب اور ارینج میری دونوں آپ کہہ سکتے ہیں ارینجڈ لب ہے یہ بھی ایک اور مثال ہے جنہوں نے ارینجڈ لب کیا ہے تو آپ ایک دوسرے کے سر نہ بھاڑے لب کو ارینج کریں ایک اور بھی بندہ ہے جنہوں نے اپنی لب کو ارینج کیا ہے بہترین طریقے سے ارینج کیا ہے کل ان کا سیڈس بھی آئے بایدہ جنہوں نے اپنی لب کیا ہے تو سر کیسی گلر رہی ہے میری وائف ایمیٹ کیا اچھا پڑے لکھی ہیں ایمیٹ ماسٹرز ہیں سلامباد انویسٹری سے اچھا سلامباد انویسٹری سے انہوں نے کیا ہے اور آپ ہی کمیونٹی سے ہی ہیں ہماری جاننے والی ہیں میں بچپنسون کو جانتا ہوں اور پڑھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے دو ہمارے بچوں کی بندہ بھی ہیں دونوں بیٹے ہیں آپ کے؟ دو بیٹے ہیں تو آپ گھر میں جب کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو جیتا کون ہے کسی بھی ایڈوکیشنل پوائنٹ پر اپر سر یہ بتانے کی اندیسائیڈ ہے یہ ڈیسائیڈ ہے پہلے سہی تو آپ یہ کوئیسن نہ پوچھیں یونیورسل ٹروپ کو کون ڈینائے کر سکتا ہے تو وومن ایمپاور ہو نہ ہو وائف ایمپاور ہوتی ہوتی ہے آپ انڈریک نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہرحال جی وہ پڑھے لکھی ہو نہ ہو یہ ہے کہ ان کی سوک چلتی ہے اچھا آپ نے سوشل ورک کے حوالے سے اب تک کوئی بوٹی بوٹی چیزیں بتائیں کیا کیا ہے اور ایک سوشل ایشیو جو آپ کو رکھتا ہے یہ سب سے بڑا ہے آئیں مل کے اس پر کام کریں سوشل ورک جو میں نے کیا ہے اس کا آغاز آپ کو بتا دیا تھا لیکن 2010 سے فروین ناس کے ساتھ کے بچ سسٹر بھی ہیں کزن بھی ہیں ہم نے سیلاب زدگان کے لئے انٹیریئر سند آوران بھی بھی آپ نے کیا تھا دونوں طرف ہم نے ورک کیا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ میں وہ نظر آیا وہ ایڈکیشن کا ہے ان لاکھوں میں ایک سلاب کے بعد جو ہم نے ورک کیا وہ زیادہ تر کمیونٹی ایشیوز پہ کیا کمیونٹی ایشیوز پہ اس طرح سے کیا کہ ہیلتھ کے ایشیوز یہاں ایڈکیشن کے ایشیوز اور یہاں انیمپلائمنٹ کے ایشیوز صحیح پیسک مسئلہ جو ہمیں سب سے نظر آیا وہ ایڈکیشن کا ہے ہر جگہ پر ہمارے لاکھوں میں مسئلہ مسائل وہ نہیں ہے جو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں ابھی بھی ہمارے ایشیوز وہ بیسک ایشیوز ہیں ہیلتھ کے سینٹری کے اور ایڈکیشن سے ریلیٹر ہیں یہ مسئلہ مسائل ہیں جب تک ہم میں کیا کہوں کہ ان ایشیوز کو جب تک ہم ایلومنیٹ نہیں کریں گے بیسک ایشیوز کو ایلومنیٹ نہیں کریں گے اور یہ آلیمیا بھی ہے ستر سال سے اوپر ہوگے ہمارے گھٹر کے ڈککن ہی صحیح نہیں ہو رہے حاصل مراد بڑا مدہ ہے سر آپ کے ساتھ بات ادھم صحیح ہوگا بہت بہت شکریہ حاصلہ آپ نے جوائن کیا میں اپنی پبلک کو جنہوں نے میں سپورٹ کیا ون کے سبسکرائبر کے لیے میں آپ لوگا بہت بہت شکر گزار ہوں آگے بھی ہمارے اپیسوڈ اسی طرح آتے رہیں گے یوت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی یا میری بہن اگر کوئی آپ کو سن نہیں رہا come and sit here with me and tell and share آپ اپنے کوئی بھی چیز شیئر کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز کو اپنی باتوں کو اپنے ایشوز کو تو دیکھتے رہیے ہمارا بینچ میٹ شو صرف و صرف میک چینل موسیقا موسیقا موسیقا